اسلام علیکم اسے فیصل شبیر کیا حال چالیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ ونڈوز کے اندر سکرین شوٹ لینا جانتے ہیں انہیں کچھ کیز کے بارے میں نالج ہے لیکن آج بھی یوٹیو پر منتلی تقریباً ایک لاکھ مرتبہ سرچ ہوتا ہے How to take screenshot in ونڈوز تو آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے جو سکرین شوٹ لینا جانتے ہیں اور ان کے لیے بھی ہے جنہیں سکرین شوٹ لینا نہیں آتا کیونکہ آج اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کن کن کیز کے ذریعے کن کن شوٹ کٹ کے ذریعے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور سکرین شوٹ لینے کے ایڈوانس طریقے کیا کیا ہیں اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو اس کام کے لیے ایک بہترین زبردست کام آنے والے ایپ کے بارے میں بتاؤں گا یوں سمجھ لے کہ وہ ایپ آپ کے لیے گفت ہوگا تو ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھیں کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تمام کی تمام شوٹ کٹ کیز آپ کے بہت کام آئیں گی تو وینڈوز 7 سے لے کے وینڈوز 11 تک جو پہلا کیبورڈ شوٹ کٹ ہے وہ ہے پی آر ٹی ایس سی آر یہ آپ کو ملے گا آپ کے فنکشن کیز کے اوپر جب آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کی سکرین کیپچر ہو جائے گی اور آپ کا سکرین شوٹ بن جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سکرین شوٹ بن چکا ہے اس نے اس کی لوکیشن بھی دے دی ہے اس میں جا کے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سامنے آ چکا ہے یہ پہلا طریقہ ہے تو جن کے لیپٹاپ میں پی آر ٹی ایس سی آر کا بٹن ہی نہیں ہے یا پھر وہ کام نہیں کرتا تو وہ سکرین شوٹ کے لیے دوسرا کیبورڈ شوٹ کر نوٹ کر لیں تو جن کے لیپٹاپ پی سی میں یہ سنگل کی کام نہیں کرتی وہ اس کے ساتھ ایک اور کی ملائیں گے وہ ہے آپ کی وینڈوز کی آپ نے پریس کرنا ہے وینڈوز کی پلس پرنٹ سکرین بٹن یہ آپ کا سکرین شوٹ بن گیا ہے اب یہ آپ کا کاپی ہو چکا ہے کلپ بورڈ پر چلا گیا ہے تو اس کو لینے کے لیے آپ کسی بھی فوٹو شاپ کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایمیس پیٹ میں جا کے اس کو لے سکتے ہیں کٹول یہاں پہ بھی کریں گے اور ہمارا سکرین شوٹ ہمارے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ سکرین شوٹ بنے وہ اپنے کیسے لینا ہے اس کو نوٹ کر لیں فور ایکزیمپل اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں اور یہاں سے ایک ونڈو نہیں اوپن کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کا سکرین شوٹ لیتے ہیں اس کے لئے اپنے کیا کرنا ہے آلٹ پلس پرنٹ سکرین بٹن یہ ہمارے پاس صرف ایکٹیو ونڈو کا سکرین شوٹ بن چکا ہے یہ دیکھیں آلٹ پلس پرنٹ سکرین بٹن سے آپ کی ایکٹی وینڈو کا سکرین شوٹ بن جائے گا اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا اب اگر آپ ایک اٹھ 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 ایم ایک دو یا تین سکرین شوٹ لے کے ان پر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے وہ آپ کو کہاں پہ نظر آئیں گے آپ نے پہلے سکرین شوٹ لے لینے ہیں یہ دیکھیں ایک اور یہاں سے لے لیتے ہیں دوسرا اور ایک اور لے لیتے ہیں اب یہ تین کے تین سکرین شوٹ ہمیں کہاں ملیں گے اس کے لئے اپنے پرس کرنا ہے وینڈوز کی پلس و یہاں پہ آپ کو تینوں کے تینوں سکرین شوٹ مل جاتے ہیں یہ دیکھیں 1, 2 اور 3 جو ابھی ابھی ہم نے لیے ہیں ان میں سب جس کو بھی سیلک کریں گے وہ آپ کے کلی بورڈ پہ آ جائے گا اس کو جہاں مرضی یوز کر سکتے ہیں آپ کے کلی بورڈ کی آل ہسٹری وینڈوز پلس وی پلس کرنے سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو بھی نوٹ کر لیں اسی طرح اگر آپ کسی ایکٹیو وینڈو کا سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں اس کا بھی ایک اور طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ پرنٹ سکرین لیں گے آٹومیٹکلی پکچرز میں جا کے سیو ہو جاتا ہے وینڈوز لوگو کی پلس آل پلس پرنٹ سکرین اور یہ دیکھیں سکرین شوٹ سیوڈ اس طریقے سے آپ کے ایکٹیو وینڈو کا سکرین شوٹ آٹومیٹکلی سیو ہو جاتا ہے یہ تو تھیں سیمپل شوٹ کٹ کیز اب آپ کو ایک سپیشل طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو کچھ ایکسٹرا فیچر مل جاتے ہیں وہ کی نوٹ کرنا یہ بہت ہی کام آنے والی کی ہے اس میں آپ کافی ڈیفرنٹ طریقے سے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اس کو نوٹ کریں وینڈوز پلس شفٹ پلس ایس آپ کے سامنے اوپر ٹاپ پہ ایک بار آ جاتی ہے ٹولز آ جاتے ہیں اس کا دیکھیں پہلے کا مطلب ہے کہ آپ جتنا ایرے سیلٹ کریں گے آپ کو اتنا سکرین شوٹ بن جائے گا یہ ہمارا سکرین شوٹ بن چکا ہے اور یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس میں ایڈیٹنگ کا کافی سارے فیچرز مل جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سکیل وغیرہ ہے کروپنگ وغیرہ ہے پین ٹول وغیرہ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ جب آپ پرس کرتے ہیں وینڈوز پلس شفٹ پلس ایس تو اس کا دوسرا ٹول ہے وہ ہے فری ہینڈ اس میں اب جتنے ایری کو سلک کریں گے یہ دیکھیں جتنے ایری آپ سلک کریں گے جس شیپ میں سلک کریں گے اسی طرح آپ کا سکرین شوٹ بن جائے گا یہ دیکھیں کتنا میں ایری سلک کیا ہے اور یہاں پہ میرے سامنے وہی ایریہ سلکٹ ہو کے آ چکا ہے ایک پکچر بن چکی ہے سکرین شوٹ بن چکا ہے یہ بڑے کام کا فیچر ہے اس کے اندر اسی طرح اس کا جو لاس فیچر ہے وہ بھی دیکھ لیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی پوری کی پوری سکرین کا سکرین شوٹ بن جاتا ہے یہ فل سکرین کا سکرین شوٹ بن چکا ہے یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے جیسے مرضی آپ اس کو ایڈٹ کر کے اس کو آپ سیف کر کے جہاں مرضی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے لیپٹاپ پی سی میں یہ تمام کی تمام کیز کام نہیں کری جتنی میں نے بتائی ہیں تو اس کے لیے ایک اور بڑا بہترین طریقہ ہے کرتے ہیں تو جیسے مرضی چاہیں سکرین شوٹ لے سکتے ہیں جتنی ایریا کا لینا چاہیں تو یہ ہے کچھ سمپل اور کچھ ایڈوانس طریقے لیپٹاپ پی سی پر سکرین شوٹ لینے کے اب آپ کو اس سوفٹر کے بارے میں بتاتا ہوں جو آلموسد ہر لیپٹاپ پی سی والے کے پاس ہونا چاہیے لازمی انسٹال ہونا چاہیے اس کے پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں یہ اس کا لنک ہے اس میں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپن سورس ہے ٹوٹلی فری سوفیر ہے اور اس طرح کی اس کے اندر بہت سے فیچر موجود ہیں سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں کیپچرین کر سکتے ہیں اس کا نیم دیکھ لیں آپ نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے جانا ہے براؤزر میں یہاں پر جا کے اپنے ٹائپ کرنا ہے شیر ایکس اس کو اپنے اپنے کر لینا ہے اور اس کو اپنے یہاں سے انسٹال کر لینا ہے چھوٹا سا سوفیر ہے سات آٹھ ایم بی کا لیکن اس کے فیچر کمال کے ہیں میں اس پر مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں یہاں پر آپ کو جس اس کھال کا سا ریویو دے دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے سامنے آ چکا ہے ویلکم سکرین پر یہ سوفیر آپ کو ہر طرح کی سکرینشورٹ لینے کی شارٹکٹ کیز بتا دیتا ہے اس کے بعد اس میں منیو دیکھیں یہاں پر آپ بہت سے مختلف طریقوں سے سکرینشورٹ لے سکتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں گف فائل بنا سکتے ہیں اپنی کسی بھی ایمی سے آپ ٹیکس کاپی کر سکتے ہیں لیپٹاپ کے اندر ہی پی سی کے اندر ہی اور بس میں کافی زیارہ فیچر موجود ہیں اس کے ذریعہ آپ اپلوڈنگ کر سکتے ہیں ورک فلو موجود ہے اور بے شمار ٹولز موجود ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ سافٹر مجھے بہت زیادہ یوسفل لگا ہے آپ تمام لوگوں کے پی سی لیپٹاپ میں یہ سافٹر ہونا لازمی ہے بہت زیادہ کام آنے والا سافٹر ہے جب آپ اس کو انسال کریں گے اس کو یوس کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھے لگ جائے گے یہ کتنا اہم ہے اور سب سے بڑی بات یہ ٹوٹلی فری ہے کوئی کاپی رائٹ کوئی سبسکرپشن نہیں ہے کوئی ایڈز نہیں آتی جیسے چاہیں آپ اس کو یوس کریں اوپن سورس سافٹر ہے تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ تمام کی تمام شورٹکٹ کیز میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دی ہیں وہاں سیپ کپی کر کے کہیں پہ بھی اپنے پاس سیو کر لیں انہیں نوٹ کر لیں آپ کو کون سا شورٹکٹ سب سے بیس لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم